موسیقی ہلو دوستو دس ایک آسل اینڈ بیلکم ٹو انگلیس فونٹ دوستو آج کی شلاس آپ کے لیے بہت مہت پور ہو رہی ہے کیونکہ آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایم پی ٹیٹ کی جو پرائیمری سے چک بھرتی ہے اس سے ریلیٹیڈ کلاسز اور آج اپنی پہلی کلاس ہوگی ٹینس کی اور ہم ٹینس سے شروع کر کے پوری ہی پوری گریمار آپ کو انگلیس کی کمپلیٹ کروائیں گے اپنے چینل پر تو اس کے لیے سمپلی آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کرنا ہوگا ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور یدی کلاس پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ سیار کر دینا اور ہماری کلاس آج کو لائٹ بھی کر دینا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ یہ جو آج کی کلاس ہے اسے آپ کو پیڈی ایپ میں بلے گا جس سے آپ اپنے موبائل پر یا اپنے کمپیوٹر پر آسانی سے ایکسرسائز اور کر سکتے ہیں اور یہ دی جاتا جانداری چاہیے تو ابھی کلاس کے بیچ میں آپ کو ہمارا وارڈس اپ نمبر ملے گا آپ اسے اپنے موبائل میں سیپ کر دیجئے کوئی بھی انکوائری ہو یا کوئی بھی جانداری آپ کو چاہیے تو آپ ہمارے وارڈس اپ نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں تو دوستو چلیئے آج کی کلاس فرمز شروع کرتے ہیں تو پہلا سینٹنس ہے ہمارا انڈیا-فریڈم in 1947 آج کی کلاس میں آپ کو ہم رولز کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایتسرسائز رولز پلس ایتسرسائز دونوں ہم یہاں پر آپ کو آج ساتھ ساتھ کرائیں گے ایتسرسائز یہاں پر ہے اور رولز میں ہر سینٹنس میں ساتھ میں سمجھاتا چلو گا جس سے کم ٹائم میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے لیے موقع ملے گا تو پہلا سینٹنس ہے انڈیا-فریڈم in 1947 دوستو یہاں پر جو آپ کا سینٹنس ہے یہاں ٹائم لگا ہوا ہے ٹائم کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹائم اور جو ٹائم ہوتا ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک پریجنٹ کا ایک پاسٹ کا اور کیچر کا اب اس سمجھ جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے وہ ہے آپ کا 2020 ٹائم ہے اور یہ جو ٹائم دیا ہوا ہے یہ دیا ہے 1947 کا اب آپ دھیان سے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ 1947 آپ کا پاسٹ کا ٹائم ہے کیسا ٹائم ہے پاسٹ کا سمجھ ہے تو یہاں پر بھی آپ کی جو برب یوش کی آئی گی بوٹ کی آئی گی پاسٹ ٹینس میں تو پاسٹ ٹینس کیا سمناتے ہیں سبجیٹ کے بعد برب کی سیکنڈ پون اسے پاسٹ انڈیپنٹ میں بنائیں گے اور آپ کا جو اپسن ہوگا بھی یہ ہو جائے گا رائٹ تو یہاں پر آپ کا بھی اپسن رائٹ یعنی انڈیا اٹینڈ فریڈم in 1947 چلی سیکنڈ سینٹینس دیکھتے ہیں سیکنڈ سینٹینس ہے اب یہاں پر دو سینٹینس لکھے ہوئے ہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ دوسرا سینٹینس کونسے ٹینس میں لکھا ہوا ہے آفتر سینٹینس لکھا ہوا ہے یعنی پاسٹ پرفیٹ ٹینس ہے اب پاسٹ پرفیٹ ٹینس ہے تو یہ بھی آپ کا پاسٹ محکمเถібہ یہاں پر کنڈینس لگا ہوا ہے آفتر یعنی یاد کر لیجئے جب یہ سینٹینس آپ کا پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں ہوتا ہے اور کنڈینس لگا ہوا آپ کا آفتر تو یہ یہ دھر بنتا ہے پاسٹ پرفیٹ یہ پاسٹ انڈیفنیٹ یہ پاسٹ پرفیٹ بیچ میں آفتر کنڈینس محکم یا پھر آپ کا پہلے لگا ہوا past perfect tense پھر لڑا ہو before ٹھیک ہے تو اس کے بعد بنایا جاتا ہے past indefinite tense یاد رہیے تو یہاں پر after کے بعد past perfect ہے تو جو پہلا sentence بنے گا وہ بنے گا past indefinite میں تو آپ کا جو option ہو رہا be وہ جائے گا write یعنی یہاں پر use کیا جائے گا bent تو sentence کیا ہو جائے گا he bent out for an evening walk after he had taken his dinner چلی next is sentence number third sentence number third میں ہے آپ کا rohan was in the bathroom when see there's the bell اب یہاں پر پہلا sentence ہے وہ کونسا tense ہے past tense تو یہ سی بنا دیں گے past tense when can get some کے بعد آتا ہے past indefinite یہاں ہو جائے گا rohan was in the bathroom when see range the bell یعنی a option ہو جائے گا write next is sentence number four i dash a better job next month اب اس پورے sentence میں ہمیں time ملا ہے next month next month مطلعہ اگلے مہینے تو یہ کیا سوڑ کرتا ہے یہ سوڑ کر رہا ہے future تو اس sentence بنانا ہو جہا آپ کو future indefinite tense ہو future indefinite آپ کو ایک ہی option یہاں پر ملتا ہے will create تو آپ کا جو a option ہو جائے گا یہاں پر کر رہے دوستو class لگ رہی comment کر کے اور like کر کے آپ ہمیں بتا دیجئے کس طرح ہی آج آپ class لگ رہی ہے next sentence number 5 he does when the telephone range option cook is cooking watch cooking has cooked تو یہاں پر ہم دھیان سے دیکھیں when کے بعد لکھا ہوا ہے past indefinite اب یہ بھی دیکھیں کہ کئی سارے سنٹ آپ کو لگے ہوئے مل جائیں گے جب بھی when ملتا ہے تو اس کے بعد tense use ہوتا ہے past indefinite اور while کے بعد جب بھی ملتا ہے تو اس کے بعد tense use ہوتا ہے past continuous tense ٹھیکھیک ہے تو یہاں پر when کے بعد past رائیٹ نیشت ہے سنٹ نمبر سیت آئی بینٹ ٹو دا ہوسٹ ٹو سی وارڈ ہی ڈی 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 یہاں پر option آپ پر پھل کرنا is doing did was doing یا doing ابھی میں نے آپ بتایا کہ جب یہ سنٹ پاسٹ میں تو یہ سنٹ بھی آپ پاسٹ دیکھنے کے لیے what he was doing کی ہو ہے کی کر رہا تھا تو correct option ہوگا بھو ہوگا آپ پر c next ہے دوستو آپ question 7 and question 7 ہے یہاں پر while c in the garden it begin to drill اب it کے بعد begin to drill یعنی بوند باندھی شروع ہو گئی یہ past 10 definite پاسٹ 10 میں بانا جائے میں थोड़ دیر پہلے بتایا ہے while کے بعد آتا ہے past continuous tense یہاں پر wrong لیشا ہوگا ہے یہاں پر آپ ہوگا یہ wash watering تو option ہے پھر 4 watered has watered wash watering and had watered تو correct option 7 के لیے c while c was watering in the garden it to correct option c ہوگا next is sentence number 8 when I reached the station I found Ravi dash for me when के बाद past 10 definite जब मैं station पहुचा मैं ने पाया कि Ravi मेरा क्या कर रहा था इंतियार कर रहा था वाज waiting weights waited and waiting तब ध्यान देखें आपर तो मैं आपको बता हूँ जो wait verb है ये progressive verb है यानि mostly wait verb आपको continuous tense में लगी मिलेगी हमेशा तो इसमें addson चलता रहता है और जब addson चलेगा तो बरव आपकी tense में यूश ही जाएगी continuous में यूश ही जाएगी तो यहाँ पार जो correct option होगा बो हो जाएगा आपका बी यानि कि when I reached the station I found Ravi dash for me कि Ravi मेरा इंतियार कर रहा था ओके next question number 9 question number 9 I opened the door मैंने दरवाजा खोला and saw और देखा कि it dot full stop यहाँ पर आपको correct option फिल करना range and c option यहाँ पर wrong लेखा हुआ है यह जाएगा वाज रहने ठीक and वर वर रहन उज़े इस तरह से तो past 10 minute में है मैंने दरवाजा खोला वाज रहने यहाँ पर question number 9 next है question number 10 dash you like milk or tea यहाँ पर आपको option फिल करना are does have or do message तो यहाँ पर like verb है यह 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 आपकी क्या बताती है habits बताती है और आपने rule पढ़ा होगा कि habitual action जो लिखते हैं habitual action वाले टारे वो हमेशा present simple tense में ही लिखे जाते हैं याद रखें तो present simple tense subject है आपका you plural है तो plural आपकी helping बरबाईगी do तो यहाँ पर you जो जाएगा do correct option day तो आप बिल्कुल सही जड़े पर हैं और आपको यहाँ पर complete English के सारी rules कराए जाएगी इसके साथ साथ यह जो PDF है यह आपको हमारे Telegram चैनल पर मिल जाएगी आप description वो याज़ा चैनल को जोइन चर लीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे WhatsApp नमर पर भी हमें message कर सकते हैं Thank you for watching this video